اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف فرط تاریخ میری آج کی یہ ریمیڈی صرف نیوبارن بیبیز اور ایک سال تک کے بچوں کے لیے ہے جیسے ہی موسم گرمی سے تھنڈا کی طرف کروٹ لیتا ہے تو سب سے بہلے تھنڈے موسم کا اثر نیوبارن بیبیز کے اوپر ہوتا ہے سینے میں بلکم جمع ہو جاتا ہے سینہ کھڑکڑ کرتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے چینکے آنی شروع ہو جاتی ہیں تو ایسے میں مائیں اتنے چھوڑے بچوں کو بزار کی دوائیں استعمال کرانے سے ڈرتی ہیں تو میں ان مائوں کا ڈر اور خوف دور کرنے کے لیے ایک بہترین قسم کا تیل بنانے کی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں تو ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا آدھر کپ سرسوں کا تیل چلا گیا ہے اور یہ دو لسن کے جوے ہیں ان کو آپ چھلکوں سمیتی ڈالیے گا اس تیل کے اندر اور یہ ایک پینچ جو ہے اجوائن کا ہے اور ون فورٹ ٹی سپون ہلدی کا ہے ہم نے گیس کو آن کر لیا ہے اب ہم اس کو اس سطح تک پکائیں گے کہ یہ لسن کے جوے جو ہیں خوب اچھی طرح سے سیا رنگت کے ہو جائیں جتنی کونٹیٹی میں ہم نے یہ سب چیزیں لیئے یہ تیل جو ہے آرام سے دس سے پردہ دن تک چل جائے گا عدد آپ نے اس کو بڑھانا ہے تو ایک کپ تیل کر دیجئے گا میں نے تو آدھا کپ لیا ہے آپ ایک کپ لے لیجئے گا اور چال لسن کے جوے لے لیجئے گا چلکوں سمیت اور اس کے بعد جو باقی کی جو چیزیں میں نے رہ لیا ہوں ان کو بھی بڑھا دیجئے گا اسی حساب سے لسن کے جووں کو الٹ پلٹ کرتے رہیں تاکہ ان کا اچھے سے جو اس کا تاثیر ہے وہ اس تیل کے اندر شامل ہو سکے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پھو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ ہی ایک بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے یہ تیل جو ہے خوب اچھی طرح سے پک چکا ہے آپ جہاں دیکھئے لسن کے جوے بھی بلکل سیاہ ہو گئے اندر سے اب ہم اس کا چولہ بند کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر کے چان لیتے ہیں بسم اللہ الرمانی رہین یہ دیکھیں اچھے سے سب تیل ڈال لیجئے اس کے اندر چان لیجئے اب اس کو ہم بوتل میں بھر لیں گے تیل کو چان کر بوتل میں بھر لیا ہے اب اس کو کس طریقے سے لگانا ہے اور کتنا لگانا ہے یہ میں آپ کو سب بتاتی ہوں گھر میں کسی قسم کی بھی رف پیالی پڑی ہو تو وہ آپ اس تیل کے استعمال کیلئے لے لیں اور اس کا جو ہے تیل کی میجرمنٹ لینی ہے آپ نے صرف ہاف ٹی سپون بسم اللہ الرمانی رہین یہ کچھ زیادہ آگے تو تھوڑا سا میں کم کر رہی ہوں یہ دیکھئے بس ہی اتنا لینا ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ جو اس کو نیم گرم کر لیجئے کہ بس اتنا گرم کریں کہ بچے کی سکن برداشت کر سکے بس پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ میں ہتیلی میں لے کے تھوڑا سا اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو رب کریں اپنی ہتیلی پہ اور اس کے بعد بچے کی سینے پہ پسلیوں پہ کمر کے پچھلے حصے پہ اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہلک ہلک کے ہاتھوں سے مالش کر دیں بچے کو ایک چیز کا خاص خیال رکھیں مائیں کہ ان کے ہاتھ گرم ہونے چاہیں مالش کر دے بچوں کی جب سینے کے اوپر کریں گی جسم پہ تو ان کے ہاتھ گرم ہوں ان کے مالش کر لیں تو ان کو بنیان پینائیں بنیان پہنانے کے بعد سردیوں میں فل ٹائم سویٹر بغیر استین والا پہنا کے رکھا کریں اس سے سینہ محفوظ رہتا ہے ٹھنڈ سے اور اس کے بعد جو ہے پھر اوپر سے جو سلپنگ سوٹ ہے وہ پہنا دیجئے اور یہ کام آپ بچے کے سونے سے پہلے رات کو کرئے گا یہ بچے کو کیسی امدہ قسم کی نیند آئے گی بچہ بھی سکھ سے رہے گا اور آپ بھی اپنی اچھی سینین لے سکیں گی آج میں نے وہ ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو میں اپنے بچوں کے بچمن کے اس دور میں ان کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے کرتی تھی آپ سب کو میری یہ ریمیڈی پسند آئی ہوگی آئی ہوگی کہ تمام مدرز اس ریمیڈی کو فالو کریں گی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں زیادہ رکھئے گا انشاءاللہ کوئی نئی ریمیڈی لے کے دوبارہ سے حاصل ہوں گی کشن ایوریڈے سے فرد تاریخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فیاء مان اللہ